مدینے کی جانب ستاروں سے اپرا ستا پوچھ لوں گا قدمیں اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب ستاروں سے اپرا ستا پوچھ لوں گا میرے مصطفی کو تو سب جانتے ہیں کسی سے بھی ان کا پتہ پوچھ لوں گا میرے مصطفی کو تو سب جانتے ہیں کسی سے بھی ان کا پتہ پوچھ لوں گا اللہ تعالی ہم سب کو میدان محشر میں نبیہ غرزمہ کی شفاعت عطا فرمائے ارے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ پیرے پیران میرے میران شاہ جیلان پیرانے پیر میروں کے میر ہمارے دستگیر قطب ربانی پیرے لاسانی محبوب سبحانی شہباز لا مکانی الشیخ عبدالقادر جیلانی قدیسہ سر رہن نورانی قطب الاقتاب فرد الافراد غوث الاغواز فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک کہ جنت کے پاس سے جنت کے دروازے سے قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا جملے کو غور سے سننا قادریوں غوث فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کہ میں جنت کے دروازے سے قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا جب تک کہ اپنے تمام چاہنے والوں کو جنت میں داخل نہ کر لوں گا جب تک کہ تمام چاہنے والوں کو جنت میں داخل نہ کر لوں گا اور فرماتے ہیں میرے غوث او قادریوں مجھ سے محبت کرنے والوں اگر تم اچھے نہیں ہو تو کیا ہوا تمہارا غوث تو اچھا ہے تمہارا مرشید تو اچھا ہے تم قابل نہیں تو کیا ہوا تمہارا مرشید تو قابل ہے اسی مضمون کو عالی حضرت نے یوں پیش کیا ہیں رضا یوں نبی لگ تو نہیں جیت تو نہ ہو سیدے جیدے ہر تہرہ مولا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اب یہاں سے اولیاء اکرام کے حوالے سے تقیش شروع رہی یہاں سے شروع ہو رہی ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں حدیث قدسی ہے اتقو بفغواست المؤمنی فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ مومن کی فراستِ ایمانی سے ڈروں اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا اور جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ بہت دور سے دیکھتا تھوڑی بیچینی دور کریں میں نہیں چاہتا کہ میں بیچ میں کوئی گفتگو کروں میں چاہتا ہوں کہ آواز محفوظ ہو رہی ہے اولیاء کرام پر ایک مدلل تقریر عوام تک پہنچ جائے میں یہ چاہتا ہوں توجہ چاہوں گا ٹھیک ہے نات خانی کا بہت شوق ہے نات سننے کا بہت شوق ہے ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں کہ چل یہ ٹھیک ہے نو بجے سے بارہ بجے تک نات و منقبت کا سلسلہ رہا ایک گھنٹہ تقریر بھی سن لو ایک گھنٹہ تقریر بھی سن لو یا اگر تقریر نہ سننا ہو تو پھر مجھے نہ بھولا کر چوتھے شاعر کو بھولا لیتے پانچویں شاعر کو ہی بھولا لیتے پوری رات کا مشاعرہ ہی کر لیتے مشاعرہ ہی کر لیتے کوئی تکلق نہیں کسی طرح کوئی اتراز ریاب کر سکتے ہیں نات و منقبت کے حوالے سے بھی مشاعرہ ہو سکتا اور رات بھر کا ہو سکتا ہاں اور جب کبھی تقریر سننے کا ارادہ ہو تو صرف مقررین کو پھولا لو سب تقریر ہی ہو جائے اگر اس طرح کے لوگ ہیں تو آپ ذرا سا مشورہ کیجئے اور دیکھئے کیا مناسب رہے گا ارادہ ہو سننے کا تو میں اولیاء کرام کے تناظر میں ان کی فضیلت پر مشتمل مدلل تقریر کر دوں اگر اجازت ہو تو سارے لوگ دروش شریف پیش کر کے سنائی اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا علیکہ و صحابی کا صدیہ رسول اللہ میں نے کہا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ولی ہوتے ہیں وہ بہت دور سے دیکھتے اور جو بہت دور سے دیکھتے ہیں اس لئے بہت دور سے دیکھتے وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں اس لئے بہت دور سے دیکھتے ہیں اب اس زمن میں ایک حدیث شریف سنا دوں گا مشکہ شریف باب الکرامات صفحہ نمبر پانسو چھالیس ان ابن عمر قال انہ عمر باس جائشہ و امر علیہ رجولن یدعا ساریہ فبینما عمرو یقتبو فائزہ یشیحو یا ساری الجبل یا ساری الجبل یا ساری الجبل کہ امیر الممینین خلیفت المسلمین حضرت عمر بن خطاب نے ایک لشکر کوش مگر پیچھے سے دشمنوں کی ایک جماعت پہاڑ کے پیچھے سے چھپ کر ہم پہ حملہ کرنے والی تھی ہم دشمنوں کی سازش سے بلکل باخبر نہیں تھے دشمنوں کی سازش سے بے خبر تھے اگر وہ جماعت چھپ کر حملہ کر دیتی تو ہمیں شکست کا موہ دیکھنا پڑتا اگر وہ جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی تو ہمیں شکست فاش کا موہ دیکھنا پڑتا کہ اچانک ایک آواز آئی او ساریہ پہاڑ کو دیکھو او ساریہ پہاڑ کو دیکھو او ساریہ پہاڑ کو دیکھو تو ہم نے پلٹ کر جب پیچھے دیکھا تو دشمنوں کو ہم نے دیکھ لیا اور پہلے پیچھے سے آنے والے دشمنوں پہ حملہ کر کے ان کو زیر کیا تہہ تیغ کیا اور پھر جتنے دشمن تھے سب کے پاؤں کھڑ گئے اور وہ سب الٹے قدم بھاگنے لگے اور مسلمانوں کو شاندار کامیابی مل گئی حضرت ساریہ کہتے ہیں کہ وہ آواز جو میدان جنگ میں آئی تھی وہ کسی اور کی نہیں آپ ہی کی آواز تھی وہ آپ ہی کی آواز تھی اور آپ ہی نے ہماری مدد فرمائی تو یہ حضرت عمر ابن خطاب ہیں جو مدینہ شریم میں ہیں اور کئی سو کلومیٹر دور شہر نحابند میں حضرت ساریہ کو اور لشکر اسلام کو بھی دیکھ رہے ہیں دشمن اسلام کو بھی دیکھ رہے ہیں مجھے کہنے دیجئے کہ جب ان کے گدہ پھر دیتے ہیں شہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا اللہ کے ولی کو کوئی خوف نہیں ہوتا اللہ کے ولی کو کوئی غم نہیں ہوتا دیتے ہیں